موسیقی لوجیکل فیکس کی آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو اگر آپ سے کوئی دنیا کے خوبصورت ترین ملک کا نام پوچھے تو آپ یقینین سویزر لینڈ کا نام ہی لیں گے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سویزر لینڈ کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیران کن باتیں بتاؤں گا جو کہ اس ملک کو پوری دنیا سے کافی الگ بناتی ہیں لیکن اس سے پہلے اس ملک کا تھوڑا سا تعرف ہو جائے یورپ میں واقعہ اس ملک کا کیپیٹل برن شہر ہے جبکہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا آزاز کیورش کو حاصل ہے اس ملک میں بولی جانے والی قومی زبان کی بات کی جائے تو اس ملک میں کل چار قومی زبانیں بولی جاتی ہیں جو کہ جرمن، فرنچ، اٹالین اور رومینش ہیں آبادی کی بات کی جائے تو اس ملک کی کل آبادی چھاسی لاکھ کے قریب ہیں جبکہ یہ خوبصورت اور کمال کا ملک اکتالیس ہزار دو سو پچاسے سکوار کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے اس ملک میں آپ کو ہر طرف خوبصورت قدرتی نظارے دیکھنے کو ملیں گے پھر چاہے وہ گلیشئرز ہوں یا پھر برف اب دوستو سوزر لینڈ کے امیزنگ اور دلچسپ حقائق پر بات کرنے سے قبل چینل بار نئے آنے والے دوستو سے گزارش کرتے چل کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفریز چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکان کو پریس کر دے تاکہ میری آنے والی ہر نئے وڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو چاکلٹ کھانا تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے اور آپ میں سے بھی اکثر لوگ چاکلٹ کے دیوانے بھی ہوں گے اور اس حوالے سے آپ کو یہ ملک کافی زیادہ پسند آنے والا ہے کیونکہ اس ملک میں دو ہزار بارہ میں اٹھارہ مختلف کمپنیوں کی ایک لاکھ بہتر ہزار تین سو چھ ٹن چاکلٹ کھا لی گئی تھی اور اس طرح یہ بات بھی بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چاکلٹ کھانے والا ملک سوزر لینڈ ہی ہے یہاں پر ایورج فی بندہ ہر سال تقریباً یارہ کلو گرام چاکلٹ کھا جاتا ہے دوستو کسی نہ کسی مفلے کو لے کر کوئی نہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کر ہی دیتا ہے اور آپ نے ایسا کئی بار دیکھا ہوگا کہ پروسی ملک آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں لیکن دوستو اس ملک سوزر لینڈ کے کیس میں تو بات ہی اُلٹ ہے کیونکہ اس ملک نے گلتی کے ساتھ آپ نے ایک پروسی ملک پر حملہ کر دیا تھا اور بعد میں معافی بھی مانگی تھی اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی کی بات کی جائے تو اس ملک میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے اسے سویس فرینک کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیچر کی جاب کو دنیا کے ہر ملک میں کافی زیادہ عزت والی جاب مانا جاتا ہے اور ٹیچر کو کافی حد تک اچھی سیلری بھی مل جاتی ہے لیکن دوستو اگر آپ اس ملک میں ٹیچر لگ جاؤ تو آپ کی زندگی واقعی میں بدل سکتی ہے کیونکہ اس ملک میں سب سے زیادہ سیلری ٹیچر کی ہی ہوتی ہے اور اس ملک میں ہر ٹیچر کی کم از کم سالانہ سیلری ایک لاکھ بیس ہزار سویس فرینک ہیں جو کہ پاکستانی تقریباً ایک کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں دوستو اس ملک کی گورنمنٹ اپنی عوام کا کافی زیادہ خیال رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس ملک کے سرکار نے اپنے ہر شہری کے لیے پام شیلٹر منانے کا منصوبہ شروع کیا تھا اور آج وہاں ہر فرد کے پاس پام شیلٹر موجود ہیں دوستو آپ نے اس ملک کی خوبصورتی کے بارے میں تو کافی کچھ سنا ہوگا یہاں پر انچی انچی برف کی چوٹیاں بھی موجود ہیں اور اسی ملک میں پورے یورپ کے مقابلے میں سب سے انچی پہاڑی چوٹیاں موجود ہیں جن کی تداد ارتالی سے بھی زیادہ ہے اور ان کی کم از کم انچائی چار ہزار میٹرز تک ہے ویسے تو دنیا کی ہر آرمی کافی زیادہ پاورفل آرمی تصور کی جاتی ہے اور دنیا کی ہر آرمی کے پاس کافی زیادہ جنگی ہتھیار بھی موجود ہوتے ہیں لیکن دوستو اس معاملے میں بھی سوچزر لینڈ کافی زیادہ یونیک ہے کیونکہ یہاں کی آرمی کے پاس جو چاکو موجود ہوتا ہے اس کا رنگ لال ہوتا ہے کیونکہ لال رنگ کا چاکو ہی برف میں آسانی سے نظر آ سکتا ہے دوستو سائیکل چلانا تو ایک عام بات ہے اور اگر ہم بات کریں یورپ ملکوں کی تو یہاں پر آپ کو روزانہ ہی بہت سے لوگ سائیکل چلاتے نظر آئیں گے لیکن دوستو سوزر لینڈ ایک ایسا یورپی ملک ہے جہاں پر آپ کو سائیکل چلانے کے لیے بھی ہیلمٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنو گے تو آپ کو بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور قرائے پر لی ہوگی اور دنیا کی ہر خطے میں نہ جانے لوگ کیا کیا چیزیں قرائے پر لیتے ہیں لیکن سوزر لینڈ ایک ایسا کمال کا ملک ہے جہاں پر آپ گائے کو بھی قرائے پر لے سکتے ہو اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ جتنی خوبصورتی اس ملک کو قدرت نے بخشی ہے اتنا ہی خیال اس ملک کی سرکار بھی رکھتی ہے یہاں پر آنے والے سیاہوں کے لیے ایسے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں کہ جس سے یہاں گھومنے والے لوگ تسلی کے ساتھ خوبصورت نظاروں کا لوتف لے سکتے ہیں دوستو سافٹ ڈرنک پینا تو آپ کو کافی زیادہ پسند ہوگا اور دنیا کے سبی لوگ سافٹ ڈرنک پینا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن سافٹ ڈرنک پینے کے معاملے میں سویزر لینڈ کے لوگ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتے ہیں دوستو اس خوبصورت ملک کو جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ملک میں پندرہ سو سے بھی زیادہ جھیلے موجود ہیں اور اس میں بھی ایک خاص بات یہ ہے اور اس میں بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی جھیل کا دوسری جھیلی سے فاصلہ سولہ کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ وہاں گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی جھیل تو لازمی دیکھنے کو ملے گی اس ملک کا شمار خوبصورت ملکوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں بھی کیا جاتا ہے اور ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو بھی جائے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ملک یہی ہوگا کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ تداد میں بنکرز بنائے گئے ہیں جن سے ان کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہاں کی آرمی کو بہت زیادہ سردی میں بھی فائٹ کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہے دوستو یہ ملک دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کا بہتر فیصد ایریا صرف اور صرف پہاڑوں پر مشتمل ہے لیکن یہی پہاڑ اس ملک کی سب سے زیادہ خوبصورتی کی وجہ بھی ہیں دوستو نئے شادی شدہ جوڑے اپنی ہنیمون کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور یا بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہوں پر گھومنے کے لیے جانا پسند کرتے ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پوری دنیا کے پچاس ویسل لوگ اپنی شادی کے بعد سوزر لینڈ گھومنے کے لیے ضرور آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے اس ملک کی خوبصورتی جہاں تک مشید کی بات ہے تو اس ملک میں زراعت کا شعبہ نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ دیگر سنتوں میں یہ ملک ایک الگ مقام رکھتا ہے یہ ملک گھڑیوں اور کلاک وغیرہ بنانے کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے دنیا کی سب سے پہلی وارٹر پروف گھڑی بھی اسی ملک کی کمپنی رولیکس نے مطارف کروائی تھی رولیکس اور اسی طرح کے مشہور برینڈ سوزر لینڈ کی ہی ملکیت ہیں اس کے علاوہ دوستو سیاحت کا شعبہ بھی اس ملک کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سیاد سے ہونے والی آمدنی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوزار سولہ میں ساڑھے تین کروڑ سے بھی زائد لوگ اس ملک میں گھومنے کے لیے آئے تھے سیاد سے اکٹی ہونے والی آمدنی ایک طرف تو ملک کی خزانے میں بہتری لار ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف دو سے تین لاکھ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہی ہیں یہاں پر بسنے والے شہریوں کو سویس کہا جاتا ہے دوستو جیسا دیگر ملکوں میں قومی پھول قومی درخت قومی جانور یا قومی پرندہ ہوتا ہے اس ملک میں ایسا ہرگز نہیں ہے چائنہ کی طرح اس ملک میں بھی کچھ لوگ بلیوں اور کتوں کا گوشت بہت شوک سے کھاتے ہیں دوستو اس ملک میں عورتوں کو وارد دینے کا حق 1971 میں دیا گیا تھا لیکن پھر 1991 میں یہ حق عورتوں سے واپس لے لیا گیا تھا دنیا کی سب سے لمبی 57 کلومیٹر لمبی سرنگ بھی اسی ملک میں موجود ہے جو کہ پہاڑوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی اس ملک کو اٹلی سے جا ملاتی ہے دوستو سویزر لینڈ ہی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے کیڑے مکوروں کو بطور خوراک بیچنا جائز قرار دیا ہے اقوام متحدہ کی مطابق سویڈن، نیدر لینڈ اور سویزر لینڈ 2017 میں دنیا کے جدید ترین ملکوں میں شمار ہوئے ہیں اس ملک نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے اتنا زیادہ تیار کر رکھا ہے کہ وہ چاند منٹوں میں ہی اپنے تمام داخلی راستوں کو بم سے اڑا کر دشمن کے داخل ہونے کو مکمل طور پر روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو یہ ملک دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے سولر پلیٹس کی مدد سے اڑنے والا ہوائی جہاز تیار کر لیا ہے البتہ یہ ہوائی جہاز ابھی سائز میں بہت چھوٹا ہے یہ ہوائی جہاز بغیر کسی تیل پانی کے تقریباً چالیس ہزار کلومیٹر تک کا سفر کر چکا ہے اس کو یونائٹیڈ ارب ایمیریٹس کے شہر ابو زبی سے اڑایا گیا تھا اور پھر کئی ممالکہ سفر کرتے ہوئے پھر واپس اسی ملک میں لینڈ کروا دیا گیا تھا دوستو یہ تھی سوزر لینڈ کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت ویڈیو ہو اگر آپ مزید کسی ملک کی معلومات جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ بوکس میں آگاہ ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل بار نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ